بسم اللہ الرحمن الرحیم آمیر میر کی طرف سے کہ ہیلتھ کارڈ پر اربوں روپے کی کرپشن ہوئی اس کے ساتھ ہی کچھ اصلاحات کا اعلان بھی کیا گیا اور سوالات یہ پیدا ہو گئے کہ کیا اس وقت ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے یا جاری ہے اس پر کوئی پابندی لگ چکی ہوئی ہے اس پر غریب لوگ جتنا پہلے علاج کروا سکتے تھے کیا سبائی نگران حکومت کے اگزامات کے بعد اب پنجاب میں وہ علاج بند ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہوا ہے تو اس پر بہت سارے جوابات جو تھے وہ پہلے سبائی حکومت کی طرف سے جو ہمارے دو حضورہ پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کی طرف سے واضح طور پر آگے کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ بلکل بند نہیں کیا جا رہا وہ موجود ہے لیکن اس کا طریقہ کار بدلا جا رہا ہے اب وہ طریقہ کار جو بدلنے کی وجہات بیان کی گئی وہ اس میں سب سے بنیادی اور بڑی وجہ یہ تھی کہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر عربوں روپے کی کرپشن ہوئی یہاں تک بات کی گئی کہ ایک ایک حسبتال نے کئی عرب روپے جو تھے ان کے بل موصول کیے اور اس کے ذریعے بہت سارے ایسے علاج کیے گئے خاص طور پر جب ہم دل کے امرافز کی بات کرتے ہیں سٹنڈ ڈالنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بڑی کرپشن کی گئی یہ بھی کہا گیا کہ جب بجٹ ہم نے رکھا تھا اس کے لیے تو جو عداد و شمار سامنے آئے اس میں یہ بھی پتا چلا کہ ایک عرب چالیس کروڑ روپے جو رکھے گئے تھے اس میں سے تیرانوی کروڑ روپے صرف ایک ہی حسبتال نے اپنا بل بنا لیا تو اس کے نتیجے میں ایک بڑی کنفیوجن پیدا ہوئی اور سارے وسائل جو تھے کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے مریض جو تھے وہ دھوڑ کر ایک ہی حسبتال کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے تو یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوا تھا سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ جب آپ ٹیکس دیتے ہیں اور عام آدمی کے غریب آدمی کے ٹیکس کے اوپر سے آپ لوگوں کو سہولیات دیتے ہیں تو آپ اس کو بھی وہی سہولت دے رہے ہیں جو ایک غریب آدمی ہے جو رکشہ چلاتا ہے جو ریڈی لگاتا ہے جو میرن مزدوری کرتا ہے آپ اس کو بھی وہی سہولت دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بندہ جو بیریٹون میں جو ڈی ایچے میں یا اس طرح کی کسی بھی پوشیریا میں رہتا ہے وہاں پر آپ اس کو بھی وہی سہولت دے رہے ہیں پھر یہ اعلان کیا گیا کہ جس کا آٹھ ہزار بجلی کا بل آیا یا جس نے بیرون ملک سفر کیا اس کا مفت علاج جو ہے وہ صحت کارٹ پر نہیں ہو سکے گا بلکہ یہ صرف اونی کو ہو سکے گا جو ڈیزرف کرتے ہیں جو غریب ہیں اس کے ساتھ ہی ایک شرط بھی لگا دی گئی کہ چار ہزار تین سو پچاس روپے ہیں جو عام آدمی اور جو امیر آدمی جو خطہ پیتا آدمی اس پر سہولت لینا چاہتا ہے وہ اس کا پریمیم ادا کرے تو جسٹیفائی اس کو یوں کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کھاتے پیتے آدمی ہیں اگر آپ آٹھ ہزار سے زیادہ بل دیتے ہیں اگر آپ ہوائی سفر کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے لئے یہ کوئی برا سودا نہیں ہے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ آپ چارزار تین سو پچاس روپے پریمیم دے دیں اور اس کے نتیجے میں آپ دس لاکھ روپے تک کی ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ ایک سال کے اندر آویل کر سکیں یہ چیز واضح ہو گئی کہ ہیلتھ کارٹ بند نہیں کیا جا رہا لیکن اب کیا واقعی اس کو اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ یہ محدود کر دیا گیا ہے واقعی غریب لوگوں کے لیے اور اس کا اب فیوچر کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے اس کی ٹیکنیکیلٹیز کی ہیں اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے اس پر میں جو سب سے بڑا رییکشن آ رہا تھا کیونکہ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ اس میں اربوں روپے کا فراڈ ہوا ہے تو جب اربوں روپے کے فراڈ کی بات کی جاتی ہے تو اربوں روپے کا فراڈ ڈاکٹر کی مدد سے اور اس کے جو مطلقہ سارے کا سارا ایک عملہ ہے ان کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تو کیا ڈاکٹر اس فراڈ میں ملوث تھے کس حد تک ملوث تھے اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ پرائیویٹ ہسپیٹلز جو ہیں ان کا اوپر بھی ایک چار شیٹ آئیت کی گی بلکہ ایک بڑی چار شیٹ تھی اور یہ کہا گیا کہ اب دو حصوں میں تقسیم ہوگا یہ علاج جو سرکاری اس اپتال میں جائیں گے غریب لوگ وہ تو مفت علاج کروا سکیں گے لیکن اگر کوئی یہ ہیلتھ کارڈ لے کر کسی پرائیویٹ ہسپیٹل میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر اس کو 30% 30% ادا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اس کا وہ علاج ہو سکے گا ایک اس کی شیرنگ ہوگی بیچ میں مکمل مفت جو علاج کیا جا رہا تھا وہ نہیں ہو سکے گا تو بہت سارے لوگوں نے اس پر کہا کہ شاید اس کے نتیجے میں کوئی بہتری آئے کیونکہ اس وقت تک بہت سارے پرائیویٹ میں تمام کی بات نہیں کہا رہا لیکن بہت سارے پرائیویٹ ہسپیٹلز ایسے ہیں جنہوں نے ہیلتھ کارڈ کے نام پر اپنے وارڈز علیدہ بنا رکھے ہیں وہاں پر نہ صفائی ہوتی ہے وہاں پر نہ کیر ہوتی ہے وہاں پر اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی جو آپ کو پیڈ مریضوں کے لیے مل سکتی ہے میں پرائیویٹ ہسپیٹلز کی بات کر رہا ہوں بہت ساروں نے اس کو اچھا بھی چلا رکھا ہے لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں اس کے اوپر ریزرویشنز تھیں بہت زیادہ اربورپیگی کرپشن کی بات کی جاری تھی تو کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے کیا اب یہ درست اقدام ہے کہ اس کو ہسپتالوں میں جو پرائیویٹ ہسپیٹل میں جائیں گے تیس فیصد خود ادا کریں یہ درست ہے کہ اس کو دو ایسوں میں تقسیم کر دینا درست ہے کیا یہ درست ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اربورپیگی جو کرپشن ہو رہی تھی اس کی روک تھام کرنی ہے تو کیا واقعی اس کے نتیجے میں اس کی روک تھام ہو سکے گی اس پر سب سے بہتر بات جو ہے ہمارے جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں اور جو ہمارے ٹریڈ یونینسٹ ہیں جو کہ ہماری ڈاکٹرز کمیونٹی کو ہسپیٹلز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو اس پر ایکسپرٹس ہیں وہی بات کر سکتے ہیں آج کا پروگرام اسی حوالے سے کہ ہیلٹ کارٹ پر جو مفت علاج ہے کیا وہ بند ہو رہے اس کے حقائق ہیں کیا اور یہ جو پی ایم اے کی طرف سے بھی ایک پریسلیز آئی ہے کہ امیر و غریب میں تفریق جو ہے آئینی تقاظوں سے انحراف ہے تو کیا یہ رد عمل جو ہے اور یہ کہہ دینا کہ حکومت جو ہے جب ہسپیٹلز کے اوورلوڈڈ ہونے کی بات کرتی ہے تو وہ دراصل اپنے آئینی تقاظوں سے عدہ برہ نہیں ہو سکتی آہ تو کیا یہ تنقید جو ہے یہ درست ہے یا مخالفت بڑائے مخالفت ہے اس پر بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ یہاں پر جو پینلس موجود ہیں ان کا میں تعرف کروانے کے لیے جا رہا ہوں میرے ساتھ سب سے پہلے یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر اشرف نسامی موجود ہے آپ نہ صرف پی ایم اے کے پریزیڈنٹ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ سیکری جنرل عوام دوست پاکستان ہے تو جب ہم عوام دوست کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہی بات ہوگی آپ کی طرح سے ڈاکٹر صاحب جو نہ صرف ڈاکٹرز کمیونٹی کی نمائندی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ عام بندے کو بھی یہاں پر اس کے مسائل جو ہیں اس پر بھی اسی طرح بات کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پر تشریف لانے کے لیے اس کے ساتھ ہی میں میاں نویت کا مشکور ہوں آپ لاہور کے سینئر ترین ہیلتھ رپورٹر ہیں ہمارے ڈیپٹی بیورو چیف ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ ایشیوز کے حوالے سے تو آپ ایک بڑا نام ہیں اس حوالے سے ہیلتھ کی کمیونٹی میں اپنے جانے پہ چانے ہونے کے حوالے سے بہت بہت شکریہ ہمیں اس سب آپ کا یہاں پر وقت دینے کے لیے اس کے ساتھ ہی ہیلتھ کمیونٹی کے حوالے سے اپنا صحت کی برادری میں ایک بڑا نام ڈاکٹر آتف مجید چودری آپ سر پرستے آلہ ہیں وائی ڈی اے پنجاب کے آپ بھی یہاں پر موجود ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں سرکاری اسب تعلقی یا پرائیویٹ ہسپٹلز کی تو اس میں سے بہرہ سرکاری ہسپٹلز کی نمائندہ تنظیم وائی ڈی اے ہی ہے اور وائی ڈی اے کے اتحاد ہونے کے بعد ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر طریقوں سے چیزوں کو پیش کر سکتے ہیں میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آتف صاحب آپ کی طرف یہ آنا چاہ رہا ہوں یہ سرکار نے جو اعلان کیے سارے کے سارے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کے بعد ہیلتھ کارڈ موجود ہے ہے نہیں ہے چلے گا نہیں چلے گا اچھا کیا برا کیا نجم علی بھائی مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ایک بڑا پرانا پروگرام کیا تھا جب گورنمنٹ اس کو سٹارٹ کرنے والی تھی صحیح تب آپ نے مجھے تب بھی آپ نے مجھے question کیا تھا کہ یہ کیا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ health card is not good for government setup تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے تین وجوہات ہیں جس کے اجازے یہ health card آگے کامیاب نہیں ہوگا number one اس کا financial model اس کا financial model political base ہے چار تین سو ساٹھ ارب روپیہ پنجاب پنجاب کا health کا ایک سال کا بجٹ ہے چار سو روپیہ وہ health card کا بجٹ یہ دے رہے ہیں یہ کہاں سے دیں گے کوئی بھی نہیں دیں گے یہ وقتی طور پر جسے ووٹوں کو ووٹرز کو اٹھرٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے چند ایک یا دو سا چلانے کے لیے بنایا ہے جلد یا بدے جسے ڈیفالٹ ہونا ہے دوسرا میں نے کہا تھا کہ یہ private مافیا کو اتنا strong کر دے گا کہ private مافیا آپ کا government جو ساری hospital اسے سیویلو کر جائے گا government hospital ختم کر دیں گے اور private مافیا کے انتر corruption کو آپ encourage کر رہے ہیں آج آپ تی جو health minister صاحب ہیں وہ سیم وہی بات کر رہے ہیں جو تیسری چیز میں نے کہا تھا کہ جو private hospitals ہیں یہ بھی basically ہم doctors کا nurses کا paramedics کا health کا احتصال کرتے ہیں آپ اتنی اکسو کا تو وہ کہانیاں سنی ہوگی وہ اپنے میڈیا کے اوپر کہ جو مریض ہے وہ bed کے اوپر ہے death bed کے اوپر ہے جب تک آپ payment نہیں کریں گے آپ مریض کی dead body نہیں لے کے جا سکتے یہ کہانیاں کہاں کی تھی یہ کہانیاں private hospitals کی تھی جو government setup کی کہانیاں تو نہیں تھی تو آپ نے کیا کیا آپ نے اربوں رپیہ private setup کی اندر جو کا صرف political stand کے طور پر آپ چاہتے تھے ایک یا دو سال ہم اسے چلائیں آگے آنے والے وقت میں ہم vote لیں وہ چار سو رپیہ پانسو رپیہ آنے والی government دیتی رہے نہ اس کے پاس ہوگا وہ جلد یا بدے default ہوگا یہ جو یعنی کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ نقام ہونا ہی ہونا تھا اس نے نقام ہونا ہی ہونا تھا اب اس کے میں ریزل بتاؤں کیا یہ صرف پنجاب میں نقام ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ KPK کے اندر تو یہ دو سال پہلے ڈیفارٹ ہو چکا ہے اگر ہیلتھ کارڈ پی ٹی ای نے اگر وہ start کیا تھا تو KPK کے اندر تو وہ دو تین سال پہلے ڈیفارٹ ہو چکا ہے وہاں تو یہ سات آٹھ سات سے پی ٹی کے گورنمنٹ تھی نا صحیح ہے وہاں کیوں نہیں وران ہو سکا وہاں اس کے benefit کیوں نہیں مل سکے پنجاب میں اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جوید اکرم صاحب نے سچ نہیں بولا جوید اکرم صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بیروکریسی سب لوگوں نے اس کے اندر پیسے کھائے ہیں یہ نہیں بولا کہ بولا کہ بھی private مافیا جو ڈاکٹروں کا پیرا میڈکس سب کچھ سال کرتا ہے وہ یہ پیسے کھا گیا انہوں نے اور چارجنگ کی ہے انہوں نے وہ کیا اس کا نام ہے ڈاکٹرز کو مجبور کیا ہے صرف وہ ہی ڈاکٹر اس پرائیویٹ ہسپنال میں سٹیک کر سکتا تھا جو کہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر میکسمنم آپریشن کرے میکسمنم پروسیجر کرے پرائیویٹ مافیا نے ڈاکٹرز کو مجبور کیا کہ وہ ایسے پروسیجر کرے جو کہ ڈیبیٹی پل تھے ڈاکٹر کون سے چوچے تھے یا ان کے کون سے پتہ نہیں تھا وہ کون سے آئی دودھ پانے سے نکھلے ڈاکٹر مجبور مجھے ایک بات بتائیں نہیں نہیں میں باتتا ہوں آپ کی باتیں بہت ساری جگہوں پر ٹھیک ہوں گی میں مانتا ہوں برے لوگ ہماری سوسائٹی کا ہی حصہ ہے لیکن آپ جب بات کرتے ہیں سرکاری اصطالوں میں کون سا کوئی ہاتھوہ آدھ لیا جا رہا ہے مریض کو اور وہاں پہ کون سی ان کو عزت دی جا رہی ہے سر ہمارا ہیلتھ سسٹم میں آج بتا رہا ہوں ہمارا ہیلتھ سسٹم آور برڈنڈ ہے ہمارا ہیلتھ سسٹم پورے دنیا میں سب سے بیسٹ ہیلتھ سسٹم ہے آپ جا کے یوکے میں جا کے دیکھیں ایک سیمپل پین کے لیے آپ کو جب ایک ہمارا لائن میں لگنا پڑے ہمارا تو ڈاکٹر دو سٹیپ پہ بیٹھا ہوئے آپ اڑتے ہیں آپ کسی بٹائم آپ کا سردد ہوتا ہے آپ جا کے ڈاکٹر کا گریبہ پکڑ لیتے ہیں آپ یوکے میں جا کے ایسا کر کے دکھائیں آپ امریکہ میں جا کے ایسا کر کے دکھائیں غلط کہہ رہے ہیں آپ ہمارا سسٹم کو یہ بیوروکریسی اور یہ سارے سیاستدان ہمارے سسٹم کو نکام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تاکہ اسے بیج سکے یہ تو ہیلتھ کارڈ سسٹم تھا یہ آگاست تھا بیچنے کا مزاق اڑانے والی ہر سب کیوں باتیں کرتے ہیں دنیا کا سب سے بیس سسٹم ہمارا ہے کون کہتا ہے ہمارا سب سے بیس سسٹم ہے ایک ایک بیڈ پہ آپ نے تین تین مریض پھینکے ہوئے ہوتے ہیں ڈاکٹر آپ کو بلانے کے لیے جائیں وہاں پہ ہمیں ملتا نہیں ہے عدویات ہمیں مفت ملتی نہیں ہے غریب آدمی وہاں پہ مجبور ہے ٹیسٹ وہاں پہ ہوتے نہیں ہے آپ کہتے ہیں جناب جاؤ سویدہ گزہ کا اپنا لے کے آؤ آپ کے ڈاکٹر کو بلانے جائیں وہ آپ کہاں سے یہاں کیا کر رہے ہیں آپ کہاں سے بیس سسٹم ہے گپے لگا رہے ہوتے ہیں آپ آپ پس میں سنے ذرا سنے ذرا سنے ذرا سنے ذرا سنے ذرا سنے ذرا ہمارے ڈاکٹر یہی امریکہ پورے یورپ امریکہ میں جاتے ہیں سب چھے ٹاپ کے اوپر رنگ کیا جاتے ہیں دوسری چیز اپروچ میں ہر ڈاکٹر کو ہر پیشنٹ کو ڈاکٹر ایزیلی ویلیبل ہے آپ کسی ڈی ایشکو میں جائیں آپ کسی ٹرشی کر میں جائیں آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر اویلیبل ہوگا میکسما میں دے آدھے گھنٹے میں آپ پاس کر رہے ہیں آپ نے کہا بیٹ کے اوپر پانچ پیشنٹ ہے تو یہ تو ڈاکٹر کا کریر ہے یہ ہمارا قصور ہے آپ نے کہا میڈسن نہیں ہے تو یہ ہمارا کریر ہے کہ ہم میڈسن کے باب جود پیشنٹ کو چک کرتے ہیں پچھلے دنوں کیا محسن اکوین صاحب نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ اگر پانچ پیشنٹ ہے ایک بیٹ کے اوپر اگر میڈسن نہیں ہے تو یہ ہمارا قصور ہے ڈاکٹرز کا قصور نہیں ہے میں آپ کو گھنٹی دیتا ہوں یہ یوکے کی رپورٹ ہے میں آپ کو سینڈ بھی کروں گا جس کے اوپر ہیلٹس کل کے حوالے سے اور پیشنٹ اپروچ کے حوالے سے پاکستانی ہیلٹ سسٹم کو ٹاپ ہیلٹ سسٹم کہا گیا ہے میں پھر رپیڈ کرتا ہوں ہم اوور برڈرن ہیں اوور برڈرن ہونے کی وجہ سے ہم پیشنٹس کو وہ ڈیل نہیں کر پاتے جو کرنا چاہیے اوور برڈرن ہونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر مسکرات نہیں آتی جب آپ سرکاری سبتال میں ہوتے ہیں تو آپ اوکھے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ اتنی آپ کی تیوریاں چڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جب آپ پرائیویٹ آسپنڈل جس کی آپ برا کہہ رہے ہیں وہاں پر آپ کی مسکراتیں نہیں خاطب ہوتی وہاں پہ آپ لولے پولے اور پتہ نہیں کیا آپ پوچھے پوچھے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں سرکاری ڈاکٹر ہو گئے تو سر وہی پرائیویٹ آسپنڈل میں ہوتا ہے تو سر اس کے خوش علاقی گئے سرکاری ڈاکٹر ہو گئے بات یہ نہیں ہے آپ پیشنٹ ریشو فکس کریں پھر اگر پیشنٹ کا ڈاکٹر کا رویہ خراب ہوتا ہے جیل میں ڈالیں اسے اور کارڈ کے پیسے اسے ڈاکٹروں کو دے دیں مجھے ایک بات بتا ہے آپ کارڈ میں واپس ہیں کارڈ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں آگے جانا چاہ رہا ہوں کارڈ غریب عوام کے لیے ایک بہتر عمل ہے لیکن جس طریقے سے رن کیا گیا وہ پولٹیکل طریقہ تھا اس کو موڈیفائی کیا جانا چاہیے تاکہ یہ سسٹینبل ہو تاکہ غریبوں کو زیادہ اس کی بہتری ہو نمبر ون تو بدل دیا نا انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہر بندے کو نہیں دینا میں دوبارہ آپ کی طرف آنگا میاں نویس صاحب دو چیزیں ہوگی اس کے اندر اب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور یہ دوبارہ جو امیر اور غریبی تقسیم کی گئی ہے یہ درست ہے اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ بند ہو چکا ہے جو کہتے ہیں جو وزیر صاحب انہوں نے کہا جی بند نہیں میں نے اپنا نمبر کا آئیڈی کا لکھا اور میرا سیفر بیلس آگیا میں نے ابھی سید کارڈ کے پر لاجن کروایا ایک تو یہ ہے کہ یکم جلائی سے بند ہے نہیں آپ امیروں میں شامل ہوگے نا آپ کا بیل آٹھ سار سے زیادہ آتا ہوگا آپ نے ایر ٹریول کیا ہوگا آپ اس کی وجہ سے ابھی میری بات سن لیں میری بات سن لیں غور سے ابھی انہوں نے تین طریقے بتائیں ہیں پہلی تو بات یہ بند ہو چکا ہے دوسری بات کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم بینزر انکم سپورٹ پروگرام سے ڈیٹا لیں گے جو کہ نام کمل ڈیٹا خود ہی انہوں نے کہا دی ہے اور آج بھی یہ خبر بریک ہوئی ہے ڈیٹا ہے کہ اتنے لوگ مار گئے ہیں انکم بینزر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے دیے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیٹا بینک ڈیویلپ کریں گے وہ پتہ نہیں کب کریں گے فیلال تو اس وقت پنجاب میں یہ باندھ کر دیا ہے اچھا منصوبہ تھا ہاں کوئی بھی منصوبہ شروع کریں گے آپ اس میں کرپشن تو ہونی ہے جبید اکرم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ایک بندہ ادھر بیٹھا ہے اور ایک بندہ ادھر بیٹھا ہے وہ وہ بندے ہیں کہ جو کہ اس پروگرام کو چلا رہے تھے اور اس کی منٹرنگ کر رہے تھے دیکھیں اگر عربوں کی اگر ایک اسمتال 93 کروڑ کا بیرہ لے گیا تو انہوں نے کوئی اٹھا کے تھوڑی لے گیا وہ سٹیٹ لائیف انشورس بھی تھا اور پنجاب کمیشن بھی تھا پنجاب ہیلت منجمنٹ کمپنی بھی تھی تین بندے تو آپ کے وہ ہی ہیں اور بھائی ان کے خلاف کاروی کریں ہاں پھر ہم نے سوال کیا کہ ڈاکٹر بتا دیں کتنے ڈاکٹروں نے جو اپکرپشل کی ہے ایک کا نام نہیں وہ لے سکے بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر آتف صاحب کی ایک بات سے میں اگری کروں گا ایک بڑا منصوبہ تھا بہت زیادہ اس کے بجٹ لگنا تھا اس حکومت نے فونڈ نہیں کیا یا اگلی آنے والی حکومت شاہدی سے فونڈ نہ کرے وہ حکومت شروع کر گی میں نے تو اپنی آنکھوں سے ہزاروں مریض ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے ہندنیوں کا پریشن کرایا جنہوں نے سٹرنڈ ڈلوائے ہیں ہاں اس میں شروع میں جو میں نے میں نے بھی کئی دفعہ یہ بات تو آپ بھی ڈروا سکتے ہیں سرکاری اسب تعلقوں میں جاتے آپ بھی ڈروا سکتے ہیں پی آئی سی میں مریض مار جاتا ہے آپ کو سٹرنڈ نہیں ڈالا جاتا ہے یہاں آپ کی بڑی سپارش ہونی چاہیے سی ایم لیول کی اس سے نیچے سٹرنڈ نہیں ڈالتے یا کوئی آپ کا اچھا دوست ڈاکٹر ہو کوئی وائڈیا میں ہو کوئی پی آئی میں ہو پھر ڈال سکتا ہے ایسے نہیں ڈالے گا ابھی پی آئی سی کو لوڈ آپ دیکھ لیں یہاں پہ لوگ ویلچئر کے پر مر جاتے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے کہا دیا اور دوسری بات اس سے پہلے بھی ہیلتھ کارٹ گوپر علاج نہیں ہو رہا تھا ابھی آپ کہہ رہے ہو بھی رہا ہے ابھی آپ کہہ رہے نہیں بھی ہو رہا میں تو کہہ رہا ہوں کہ باند ہو گیا یکم جلائی 2023 سے یہ ہیلتھ کارٹ پرائیور سیکٹر میں باند ہو چکا ہے وہ کہہ رہا ہے 30% زائی کی سر وہ تو ابھی سسٹم بنانا ہے وہ کب بنانا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ڈیٹا ڈیویلپ کرنا ہے ڈیٹا بینک بنانا ہے انکم کے حساب سے جو انہوں نے بتایا کہ جس کا آٹھ ہزار موبائل کا بل لاتا ہے اور ایک لاکھ رپیہ بجلی کا بیل لیتا ہے یہاں اس نے کوئی فورم آٹھ ہزار رپیہ بجلی کا بیل آٹھ ہزار بجلی کا نہیں موبائل کا میں پریس کانفرنس میں موجود تھا جی انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا آٹھ ہزار بجلی کا بیل تو ہر بندے کئی آ رہا ہے یہ تو ایسا کام انہوں نے کر دیا ہے کہ اس وقت وہ رات وزیر اللہ صاحب نے بھی کہا دیا کہ چل رہا ہے وہ بھئی کہاں چل رہا ہے آج سے باندھا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں پرائیوٹ سیکٹر میں مکمل طور پر باندھا ہے کوئی بھی لاج نہیں ہو رہا ہاں سرکاری سیکٹر میں انہوں نے کہا ہے سرکاری سیکٹر میں پہلے بھی ہیلتھ کارڈ کے اوپر وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے جو انتظامیاں وہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھے پرائیوٹ سیکٹر میں پہلے ہیلتھ کارڈ میں وہ گائنی کا ہو رہا تھا گائنی پر اوپر پریشانی تھی اچھے پریشانی نہیں تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا پیری فریق اندر جو چھوٹے نا کوئیک وہ کر رہے تھے بینلس لگائے ہوئے تھے کہ آپ سعید کار کے اوپر یہاں پر گائنی کا آپریشن کیا جائے تھے پہلے پہلے پچیس دار سی سیکشن کا رکھا تھا اس کے بعد اس کو بڑا دیا تھا پھر بھی لوگ کر رہے تھے پیری فریق میں لوگ کر رہے تھے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بند کر دیا انہوں نے اور ابروپیہ کا کرپشن کہہ دیا وہ بند نہیں کیا ہم کہہ رہے ہیں وہ سیاسی بیان ہے یہ کرپشن والا بھی سیاسی بیان ہے آپ یہ کہتے ہیں کرپشن نہیں ہوئی اس میں جویید اکرم صاحب پھر نام بتایئے کس نے کی ہے اگر جرت نہیں ہے ان میں اگر جرت نہیں ہے تو پھر اسمتال کا نام بتاتے اسمتال کا نام بتائے نا وہ کس ہسپتال میں بنوے کروڑ لے لیا اگر لے بھی لیا تو وہ تھاکی نہیں لے لیا انہوں نے پروسیجر کیا ہوگا اگر اس میں کرپشن ہوئی تو بندے پکڑیں یہ پہلے بندے پکڑیں نومینیٹ کریں جو ڈاکٹر ملوث تھے جنہوں نے تین سٹنٹ ڈالے وہ نومینیٹ کریں ان کو کیفر کردار تک پنچائیں پھر ہم ان کے ساتھ دوسری بات پی آئیسی میں دو درجن جو ہے وہ تین درجن سٹنٹ زیادہ المیاد جو ایک سپائٹ وہ ڈالے گئے ان کی دورے کو امد میں نگران کو امد نے وہ ڈاکٹروں کو ماف کر دیا ان کو کہا جی آپ سے صرف ازارہ نرازگی ہے اور کام کریں موسٹ ویلکم یہ تو ہے آپ اگر کرپشن کے خلاف جہاز کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کرپٹ سسٹم ہے تو پھر آپ ایک تو یہ کہہ سبتال بتا دیں ڈاکٹر بتا دیں لسٹ ہمارے سامنے لے ہیں کال بڑی خبر یہ ہوئی چاہیے امد نے ٹھیک کیا غلط کیا یہ جو اب کیا ہیلتھ کارڈ باند نہیں ہونا چاہیے ہاں اس میں جو انہوں نے ایک بات کرنے والی تھی جو نون لی کے ٹیرم گورنمنٹ میں خواجہ سلمار فیقز نے جو کہا تھا میری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ہم ایک مقرر کریں گے کتنی انکم والے کو ہم نے دینا ہے وہ مقرر کر دیں لیکن وہ پہلے ابھی چلنے دیں وہ ڈیٹا ڈیویلپ کریں ایک ڈیٹا پنجاب بنائیں ایک بات تو ٹھیک ہے نا دیکھیں اس بات کو تو مانے نہ آکھیں سر مجھے ایک بات بتایا کہ کسی کچھی عبادی میں رہنے والے کسی گاؤں میں رہنے والے اور کسی ڈی اچے میں اور بڑی کوٹھیوں میں بیریہ میں رہنے والے کروڑ کروڑ پر کا دھائرہ تو ہم مانتے ہیں سر ان کو بھی پریمی مارکتہ کر رہے سرکار ادا کر رہی ہے لیکن گریب کے لیے بند گریب کے لیے بند نہیں ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں غریب کے لیے بند ہوگی وہ کہتے ہیں نہیں کیا کل آپ مجھے ایک واکس فاکس کے لیے میں آپ کو کرا کے دوں گا میں یہ سبتالوں سے ایک اور پروگرام رکھیں میں سبتال جاؤں گا اور لوگ جو بات کہیں گے منوان میں آپ کو لہا کے دوں گا آپ نے وہ پروگرام میں نشر کرے جو ڈیل کر رہے ہیں اس کو سارا کچھ کر رہے ہیں کمنٹ کرنا چاہ رہا ہے میں نے ذرا دکٹر کی طرفانہ تھا ختم کرنے کا طریقہ بھی سیاسی ہے یہ ڈاکٹروں پر کرپشن کا الزام لگا کے ختم کرنا چاہ رہے ہیں اگر کرپشن ہوئی ہے نیمیہ صاحب کی بڑی خوب سا بات رائٹ لیفٹ لوگوں کو کٹیرے میں لائیں جلو میں پھینکے لوگوں کو نومنیٹ کریں لوگوں کو پتا چلیں سار وہ ایڈی اردال کر دیں نہیں ہے اس پر کیوں ہم اردال کریں گے کیوں ہم اردال کریں گے کرپٹ لوگوں کو ایکسپوز کریں لیکن ڈاکٹر کا نام لے کے کرپشن کا دیکھیں ایک اوپن اینڈ کوسٹن چھوڑ دیا نا اب عوام کے لیے تو ہر بندہ کرپٹ ہے ہر ڈاکٹر کرپٹ ہے اگر کس نے کرپشن کیے سامنے لائیں پھر اس کو نومنیٹ کریں جو اگر خامیہ ہیں اس کی انیویسٹگیشن ہوتی یہ آپ کی بات درست ہے کہ جس نے کرپشن کی اس کا نام لینا چاہیے ہم رپورٹنگ کرتے ہیں ناظرینوں رپورٹنگ کرتے ہوئے ایک بڑا محلہ آیا کہ ایک کہا گیا کہ ایک وزیر کی بیٹی بھاگ گئی ہے تو وہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا اب اخبارات جو تھے یا چینل جو تھا وہ انسانی بنیادوں پر اس چیز کے حق میں تھا کہ ہم نام نہ چلائیں تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو لیکن اس کا ایک اُلٹ جو ریزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ اب ہر وزیر جو تھا ہم سے شکوا کر رہا تھا بھاگی کس کی ہے اور آپ نام کسی کا بھی نہیں لے رہے ہر کسی پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو اب یہ بڑی گڑ بڑ سی پوزیشن ہوگی سرکار کہتے ہیں کہ ہم نام بدنام نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہونا یہ ہے کہ اس کے نزیجے میں ہر ڈاکٹر بدنام ہوتا ہے اور یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب یہ ہیلتھ کارڈ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ نجم صاحب ایک تو میں ذاتی حیثیت میں اور پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے ادنا سی ورکر ہونے کے ناتے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیشہ عوام دوست ایشیوز جہاں ان کو بڑھایا اور اس کو جب آپ تشریف لے گئے اور جو بڑے جنرلسٹ ہیں ماشاءاللہ قریب نظر وزیر آزم صاحب کے ساتھ آپ بھی وہاں تھے اور آپ نے جو سوال کہا جو اس کے ساتھ تھا اس نتیجے کے اندر آیا کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کی آل اولاد ان کے احباب وہ بھی پاکستان میں آیا کہ کاروبار شروع کر دیں گے کہ نہیں لیکن غالبن جیسے آپ نے کہا وقت کم تھا لیکن ہم شور کہ آپ کے دماغ کے اندر یہ سوال تو ضرور آیا ہوگا ہے اینئیو اس کے لیے میں آپ کو مبارک بات بھی دینا چاہوں گا اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا ایس فر ایز یو کال کہ ہر چیز کو ایک سسٹیمیٹیکلی دیکھ لینا چاہیے پھر اس کے بات ہے ایک تو میں ارز کر دوں کہ میں دونوں دوستوں کے ساتھ متفق ہوں میں آتف چودری صاحب سے دوکٹ صاحب کے ساتھ بھی اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے کہا اور میں سمجھتا ہوں کارڈ کے حوالے سے وہ آپ نے جو گفتگو چھیڑ دی وہ غالباً تھوڑی سی نکل کے آ جاتی ہے میہا صاحب نے بڑے اچھے حقائق بیان کر دی ہے میں آپ سے ارز کروں کہ دو ہزار دس کے اندر پریزیڈنٹ اوباما نے امریکہ کے اندر یہ سرویس شروع کی تھی that was sort of an insurance اور اس کے لیے ہمارے دوست شاہد ملک نے ایک آرٹیکل لکھا تھا آپ کے اخبار نئی بات کے اندر ہی چھپا تھا 31 دسمبر 2022 کو اور اس کے بارے میں سارے concern دوسری چیز کہ پاکستان سگنیٹری ہے یونیورسل ہیلتھ پروائیٹ کرنے کے لیے دو ہزار پچیس تک ہم نے اس کو قابل بنانا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں سو یہ وہ دو چیزیں تھیں پاکستان کی حکومت اس سماج کے اوپر آکے کہ اس نے اٹھ کو پورا کرنا ہوگا بدقسمتی سے فیسٹے جو ہوتے ہیں ہوش پوش ہوتے ہیں لیکن coming back to your question and coming back to the press conference in particular جو کہ ہمارے وزیر صحیح صاحب نے فرمائی ہمارے وزیر جو ہیں information کے میر صاحب انہوں نے فرمائی تو اس حوالے سے جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کے لیے ہمارے ہاں ایک constitution ہے اس constitution کو جب تک آپ نہیں دیکھتے اس کو آپ مطلب چند صفات نہیں سمجھتے اس وقت تک اس گفتگو کو آگے نہیں بڑھایا جا سکے گا constitution of پاکستان کا article number 3 جو ہے یہ پابند کرتا ہے اس حکومت کو ریاست پاکستان کو کہ اس نے صحت اور باقی چیزیں صحت تعلیم یہ فراہم کرنا ہے پاکستان کے بسنے والے باسیوں کو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے اور ایک چیز میں آپ سے شیئر کروں ایس فور آز آپ نے کہا کہ بھی پاکستان میڈیکل اسوسییشن اس کے اندر پرانے چیف جسس صاحب ساکب نصار صاحب کے سامنے بھی میں نے ذاتی حصیت میں ایش اٹھایا تھا کہ یہ غریب امیر غریب امیر کی یہ گردان بند کی جائے آپ تضحیق کرتے ہیں ایک انسان کی ایک انسان کی جو کہ سٹیزن ہے اس وقت عزیز پاکستان کا یہ میرا اختیار ہے آپ کا اختیار ہے آپ کہاں پہ ٹیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں حکومت پابند ہے کہ وہ علاج مالجہ فراہم کرے اور اس کے خاطر دے یہ کوئی مطلب ہم کو ان سے بھیک مانگنے کی خاطر یا ذکات صدقہ تو نہیں مانگ رہے ہیں this is the right which people have a right to ask the government کہ وہ کرے باقی یہ آپ کا اختیار ہے آپ کلب کلاس میں سفر کریں جاز میں کریں پیدل جائیں یا جو بھی کریں اب غریب کی تزہیق کے لام پہ غریب کا پیسہ امیر کو سارا دینے کی بات کریں اب غریب کا پیسہ امیر کا نہیں ہے ایک ریاست جو ہے ایک ریاست دیکھیں میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ آپ یا تو سسٹم کے ساتھ چلیں گے یا ہم ابرپٹی بات کریں گے ابرپٹی جی غریب مارے گے غریبوں کا بھلا ہونا چاہے غریبوں بھی فرق تو ہے نا سر یہ گراؤنڈ ریالیٹی لیکن قانون مجھے نہیں کر سکتا قانون میں سب برابر ہیں قانون کی کیا انصاف کے لئے کہ امیر اور غریب ہیں آل دو کے معاشرے کے اندر جو ہوتا ہے وہ آپ کو بھی علم ہے لیکن قانون معاشرے کے اندر یہ تفریق پیدا نہیں کر سکتا آپ یہ کہیں کوئی قانون کوئی آئین ہے سب کو انشورنس دے دی جائے سب کے لئے کارٹ دے دی جائے گا آپ انشورنس لینا چاہتے ہیں بسم اللہ لیجیگا لیکن حکومت اس سے دستبردار پریمیم ایک امیر آدمی کا پریمیم حکومت کیوں ادا کرے میرے بھائی جان میرے بھائی جان اس سے پہلے میں تھوڑا سارس کر دوں جو یہ پریس کانفرنس کے لئے انہوں نے فرمایا ایک تو یہ تفریق کہ ہم ٹوٹلی اگینسٹ ہیں in all capacity as پاکستان میڈیکل اسوسییشن ذاتی حصیت میں اور عوام دوست ہونے کے ناتے سے کہ یہ تفریق نہیں کی جا سکتی health is a right not a privilege one has to understand all that اس کے اندر سے جب تنگ پھر انہوں نے یہ فرما دیا چاہے وہ دس کروئے کی گوٹھی میں رہنا یا کسی جھوپڑی میں رہ رہا ہے سرکار اس کو مفت ہے سرکار کی ذمہ داری ہے بھائی میرا جب میں شہری ہوں اس ملکہ سر جو افورڈ کر سکتا اس کو افورڈ کرنا نہیں چاہیے who the hell government is to decide کہ میں افورڈ کر سکتا ان کو نہیں کر سکتا سر گورمنٹ نہیں کرنا ہے سر ایک مندہ کم آتا ہے اس کے اوپر ہم بعد میں کر لیتے ہیں میں ذرا پریس کونفرنس کے اوپر کہہ دوں دوسرا موصوف نے یہ ہمارے دوستوں نے فرمایا دوستوں نہیں کہنا چاہیے جب کرسی اس کے اوپر بڑے ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہسپتالوں کے اندر رش ہے بھرڈن بہت زیادہ تو یہ کس نے نظام ٹھیک کرنا ہے پانچے میں انہیں ہوگے ہیں انہیں کو کرنے ہیں ایک مائنر سی چیز ہے اگر آپ ریفرل سسٹم ایڈاپ نہیں کر سکتے اس کو پیدا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے فلسفہ دینا تو ہر ایک کو آتا ہوں وہ کر کے دے دیں گے پھر آپ نے فرمایا کہ کرپشن کی خاطروں نے کہا کہ جی لوگ عرب پتی ہوگے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جقینی طور پر پتا ہوگا کہ عرب پتی ہوگے اور کیسے ہوگے یہ بھی ان کو جقینی طور پر پتا ہوگا میں کرپشن پر یہ بڑی اہم بات ہے میں اس پر بڑی اہم بات کروں گا میں اس پر بات کروں گا آپ سے مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک سے واپس آتا ہوں تو کیا ہیلتھ کارڈ میں کرپشن ہوئی یا نہیں میاں نویر نے اس پر بڑی اہم بات کی کہ کرپشن ہوئی ہے تو آپ دکھا دیں کہ اس پر ہوئی ہے لیکن یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر اشنو اسلامی بڑی اہم بات کر رہے ہیں اس کو ہمیں دوسرے انگل سے سمجھنا ہوگا کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہر شخص کو صحیح کی سہولیات فراہم کرے یہ آئین کے تاہر تو اس کا فرض ہے وہ رہتا کہاں پہ ہے کماتا کتنا ہے کتنا نہیں کماتا امیر آدمی بھی سرکاری سلطان میں جا کے اسی طرح علاج کروا سکتا ہے تو ان کا پوائنٹ آف یو جو ایک پبلک میں چال رہا ہے کہ جناب آپ غریب کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس سے بالکل مختلف ہے یہ کہتے ہیں کہ امیر کو بھی اسی طرح صحیح کی سہولیات سرکار کی طرف سے ملنی چاہیے جس طرح ایک غریب کو مل سکتی ہے امیر غریب کا تاہین جو ہے سرکار نے نہیں کرنا یہ اس نے صرف شہری کا تاہین کرنا ہے اس کے بعد آگے بڑھنا ہے باقی اس بریک کے بعد ویلکم بیک فرم دی بریک ناظرین بات کی جاری ہے اہل کارٹ کے والے سے غریب کو دستیاب ہے یا نہیں دستیاب میاں نوید کہتے ہیں کہ پریویٹ سیکٹر کے لیے یہ بند کر دیا گیا اور اس وقت انہوں نے خود میسج کیا اور ان کا جواب آ گیا کہ ان کے پاس زیرو بیلنس موجود ہے اب آپ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس بیلنس موجود آئی ہے نہیں موجود اب میاں نوید کی کیا بات کیجئے امیر آدمی ہو سکتے ہیں امیر صاحب اگر آپ امیر آدمی ہوں گے تو پھر آپ کے پاس نہیں آیا ہوگا میں نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر آج تک لاج نہیں کروایا لیکن جب جی آیا تھا تو میں نے 8500 پر میسج کیا اس وقت میرا جی بن گیا تھا فیملی سمیت لیکن اب جب اس کے اوپر ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے ان کا ایک سسٹم ہے اس کے اوپر جب ڈاکٹر مارتے ہیں آپ کا یہ لکھ کے ایڈڈ کرتے ہیں اینٹر کرتے ہیں ہاں جی اس کے اوپر صفر آ گیا کئی لوگوں کا چیک کیا اگر وہیں دیکھیں اگر وہ بھی دیکھیں کسی دیکھیں نجم بھائی یہ بھی ڈاکٹروں پر ڈال دیں ڈاکٹروں کے بغیر بغیر تو نہیں ہوسکتا ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر کوئی ناخدہ بیٹھا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ایک بابو ڈاکٹر ہے اگر یہ بابو ڈاکٹر کی ناہل یہ اور جتنے بھی ہیں تو دیار دیناہل لیکن اللہ اس کے ساتھ یہ آپ کی بات درست ہے کہ سارے ڈاکٹر فرشتہ نہیں وہ فرشتوں سے بڑھ کے ہیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا سر یہ بابو جس کی طرف میرے دوست عطف نے بھی کہا کبھی کوئی سیکٹی ہیلتھ نے دیکھا کبھی کسی وزیر نے دیکھا آپ جا کے انتظامی ہسپتال یہ باعث سے شرم آتا ہے مجھے ایک بات بتائیں سیکٹریوں کی کرپشن ہو وزراء کی کرپشن ہو وہ آپ کی کرپشن کی ڈاکٹر کمیونٹس کی جو کرپشن ہے اس کا جواز بن جائے گی میں سمجھتا ہوں سر جی کہ آتف میرے دوست نے بڑا کلیر لی کہا کہ اگر ہم نے ایز آرگنائزیشن اور انڈویجولی کسی کرپٹ آدمی کی اوقات کے دوران کوئی نہ کوئی پروسیجر کرتے ہوئے کسی کی حمایت کی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں کوئی ایک مثال نکال دیں پچھلے پندرہ بیس سال سے ہماری آپ کے ساتھ رفاق کرتے سپر چلے یہ دیکھیں آپ ہرتال ہرتال بڑی آپ کو لگتی ہے ہرتال 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 کے لیے آپ کو اس کو نہیں آتا کہ جو لوگ جینے کی خاطر چاہتے ہیں وہ ہرتال پہ کیوں آتے ہیں you never speak about it اس کی خاطر یہ کہ جب whence you are been compelled to do so مطلب ایک بڑا جی روتے نہیں یہ جذباتی بات یہ فیکچل بات ہے ہم ہرتال کے ہامی نہیں ہیں ہرتال کے ہامی ہیں ہرتال کے ہامی ہیں ہرتال کے ہامی ہیں ہم نے شروع میں بڑا واضح طور پہ یہ سٹانس دیا تھا اور ہم نے یہ شروع میں کہا تھا کہ this is ultimately is going to happen the reason being اب آپ بات سمجھتے ہیں آپ کے ناظرین آمشور کہ باشاہور لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی ہے جو کہ اس کے اندر محکمہ سہت کے لیے حکومت اپنا ہاتھ اس سے کھیشنا چاہتے ہیں کہ جس نے لینی ہے ہیلتھ و انشورنس کروائی اپنا کرے میں سمجھتا ہوں یہ کسی ہیلتھ کارڈ ہونا چاہیے نہیں ہنا چاہیے نہیں سر باپ ایسی ہیلتھ جو ہے صحت علاج موالجہ حکومت کی ذمہ داری ہے ویڈز اینڈ مینز ڈونٹا ہے یہ میرا حق ہے حکومت کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ فرض کرے اگر وہ نہ ہے نہ تو چھوڑ دیں آئی سپیک آبوٹ آل دا پرائیم منیسٹر اور دا چیف منیسٹر ہیلتھ منیسٹر اور سیکھنی سر ہیلتھ کارڈ ہونا چاہیے انشورنس والا اس کے تحت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آپ جو ایک لفظ میں چاہتے ہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میرے نزدیک ہم نے ایز آرگنائزیشن اس کو بڑا کلیرلی کہا تھا کہ ہیلتھ کارڈ it is going to be پنڈورا بکس of the corruption جو کہ corruption کو وہاں پہ involve کرے گا سر بڑا فلیکشی پروگام تھا اگر یہاں الیکشن جیس نے کی بات کر رہے تھے یہاں پر پاکستان طریقے انصاف جیس کے اوپر we were very much clarity آپ کے different پروگراموں کے اندر آکے نویس صاحب اس کے گواہیں آتے بھی ہم یہی کہتے تھے کہ ultimately اس نے جا کے corruption کو روگ دینا ہے اور لوگوں کو اس کی فائدے شایدے وہ ہونے والی بات فائدے یہ کینی طور پر ہوتے ہیں یہ فائد بینیفیشل لیکن آپ کہنے کہ اس کا corruption پہلے ہی حضیب کر لیگی تھی میں اکرس کر دیتا ہوں کہ جس کے اوپر پہلی ہماری وزیر بہتماعی آسپی راشد he agreed upon وہاں پہ regulatory authority والے جاوید اکرم صاحب جو موجودہ وزیرہ interim government کے اندر he agrees کہ پاکستان کے اندر stunting the reason being کہ stunting ڈال لیکن اندر کو profit زیادہ تھے وہ ہو گیا سر ایک بات کریں نا کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے وہ بات کریں یہ ان کی اصلاح کریں اپنے آپ کو اصلاح کریں فیدیار capable to do so بڑے گردیجی صاحب مجھے واقعی سمجھ نہیں یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے ابھی تک مجھے آپ کی بات مجھے سمجھنا نہ چاہیے آپ کو بھی اس بات کا بتائیں کہ آپ کو سمجھ آرہی ہے آپ کو سمجھ آرہی ہے بتائیں نہ کہ ہنا چاہیے couch don't لوانا چاہتے وہ یہ کچھ Restaurants کہنا ہی نہیں چاہتے دنگ صاحب کہنا ہی نہیں چاہتے دنگ صحب خود کہنا نہ چاہیں پورے پرگرام میں آپ ان کو بلو آ لیں مجھا حال attent یہ کچھ کہا چاہیں پورے پرگرام میں بولیں گے میں سمپل کہہ رہا ہوں کہ سر ہونا چاہیے ہونا چاہیے کرپشن کے فول پروف طریقے سے اس کو ختم کرتے ہوئے ہونا چاہیے ہونا ہی نہیں چاہیے میں نے ایسی طریقہ سٹیٹمنٹ کہ عوام کا یہ حق ہے صحت کی سہولیت حکومت کی یہ ذمہ دار ہے حکومت کی اس تفریق میں بین ازیر انکم سپورٹ ہے انصاف کارڈ ہے ہمارے ساتھ اس کا ٹیلی فون لائن پر موجود ہے سلام علیکم نجم صاحب کیا حال ہے سر یہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر آپ نے پریس کانفرنس لازمی طور پر سنی ہوگی آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں ہیلتھ کارڈ کو اس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کس طرح ہونا چاہیے کیا کہیں گے دیکھیں ہمارا جو ملک ہے یہ ایک ویلفیر سٹیٹ ہے تو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں یہ گورنمنٹ کی ریسپانسیبیلیٹی ہے اب اس ریسپانسیبیلیٹی کو پورا کرنے کے لیے there are certain modalities جو کہ adopt کرنی چاہیے ابھی تک پاکستان نے ہیلتھ کے department کو اپنا یعنی پبلک سیکٹر کے اندر انہوں نے hospitals develop کیے اور مین پار اور جو capacity ہے وہ develop کی لیکن پچھلے کچھ عرصے سے لگتا یوں ہے کہ گورنمنٹ اپنی اس دمہ داری سے جان چھڑانا چاہتی ہے اور جان چھڑانے کے لیے مختلف ہیلے بانے کبھی تو اس کو public private partnership کا نام دیتے ہیں کبھی اس کو privatization کا نام دیتے ہیں اور ابھی انہوں نے ایک stand کھولا health card کا جو کہ بالکل ناکام ہوا اور میں اگر آپ کو نے یاد ہوگا تو آپ ہی کے program میں ایک دفعہ کہا تھا کہ health card بالکل نہیں ہونا چاہیے اس کی ایک reason ہے اس کی reason یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے health card شروع کیا اس کے اندر جو immediate لوگوں کو problem ہوتے ہیں جو 80% لوگوں کے problems ہیں وہ تو ان کی minor illnesses ہیں وہ تو آپ cover ہی نہیں کر پا رہے اور جو آپ چیزیں cover کر پا رہے ہیں وہ بھی جو بڑے corporate sectors کے hospitals ہیں ان کے اندر وہ perform کی جاتی ہیں چھوٹے شہروں کے اندر اور چھوٹے hospitals کے اندر جو procedures ہوتے ہیں ان کے آپ نے charges اتنے کام رکھیں کہ وہ quality care یا standardized care دے ہی نہیں سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ health سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور step by step کرنا چاہتے ہیں اور آپ ظاہر بھی ہو گیا جیسے کہ گورنمنٹ نے ابھی کہا کہ جی delivery بھی نہیں ہوگی ceserian section بھی نہیں ہوگا private hospital کے اندر کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھے گا یہ صرف ایک گورنمنٹ کی بات نہیں ہے ہم تو ہیں ہی غلام ہم تو چاہے صرف ہمارے ہاں چہرے change ہوتے ہیں غلامی کا توق تو وہی رہتا ہے ہمیں جہاں سے کہیں بھی ایک dictation آتی ہے کہ جناب آپ health سے آپ جان چھڑانا لو تو آپ کو اور مزید ہم خیرات دے دیں گے تو انہوں نے بترجہ بترجہ یا slowly passively اور اس کا final کیا سمجھا جائے کہ health card آپ یہ کہتے ہیں کہ health card کے system کو continue نہیں کرنا چاہیے health card کے system کو continue یا نہ continue کا بات اس لیے نہیں ہے کہ health provision ہونی چاہیے اور health services provision کا طریقہ کار government کو health card کے ذریعے health کی provision جو ہے ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی سر لوگ تو بڑے خوشتے وہ کہہ رہے ہیں health card سے پاکستان تحریک انصاف سمجھتی تھی وہ election جیتے گی جی ہے تحریک انصاف جو چیزیں سمجھتی تھی اس نے تو جو ہم ڈاکٹروں کے ساتھ کیا اس کا حال آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے پی ایم سی میں ہم رول گئے تھے students کے لیے کہ جی انہوں نے جو چیزیں کی تھیں سو آپ یہ نا سوچیں کہ جی کسی ایک ڈاکٹر کو health minister بنا دینے سے health جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے health یا کوئی بھی management need good visionary management کے لوگ چاہیے اس میں کوئی ڈاکٹر ہونا یا نان ڈاکٹر ہونا اس سے کوئی matter نہیں کرتا صرف حکومت کو کیا کرنا اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے یہ حکومت کو جو already hospitals بنے ہوں گے ہیں انہیں کو beef up کرنا چاہیے انہیں کو بہتر کرنا چاہیے جتنا پیسہ انہوں نے یہ ضائع کیا اور بہایا ہے انہوں نے ایک نالی کے اندر میں کہوں گا اگر اسی سے وہ hospital develop کر لیتے institutions بنا دیتے different type کی specialties کے تو بہت زیادہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کنر ریٹائر غلام شبیر صاحب آپ ہمارے سے telephone line پر موجود ہے میاں نوید صاحب اس وقت جو رائے سامنے آ رہی ہو یہ ہے کہ حکومت جو سرطال بہتر کرنے بھی پیسے لگائے health system کو improve کرے اس قسم کے کام کرے یہ ادھر نہ کرے یہ نجم بھائی نہ انہوں نے یہ بھی باندھ کر دیا سرطال تو بہتر ہونے نہیں ہیں وہاں تو 50 پرسن پہلے جو ہے وہ بجڑ کھا لیا جاتا ہے مجالک کسی سرطال میں کوئی کام ہو پرائیوٹ میں اور سرکاری میں سرکاری میں سرکار بھی تو پہلے کھا لے اللہ اللہ کر کے نجم صاحب نہیں آپ corruption کا الزام لگا رہے ہیں پھر آپ کہیں گے کہ نام بتائیں کون کھا جاتا ہے پھر corruption ہوتی ہے اس کا مطلب ہے میں تو کہہ رہا ہوں جی corruption corruption کیوں نہیں ہوتی corruption سرکار کے سیکٹ اپنے نہیں ہوتی اللہ اللہ کر کے اگر شروع کاری دیتا ہوگی پروگرام تو انہوں چلن دینا مسئلہ کی ہے اگر کسے گریب بھی دینا اگر کسے گریب بھی دینا سیاسی بیانہ انہوں نے نگران کو مدباند کر آیا جناب انہوں نے نگران کو مدباند کر آیا کسے سیاسی کمات دی نہیں آیا ایک اور بات نگران حکومت کا یہ ویسے بائی دیوے کام ہے نہیں ہے principle decisions لینا سر اگر کئی پہ مسائل کا زیاہ ہو رہا ہے سر اگر اس نے نہیں روکنا تو کس نے روکنا ہے سر اکھومت نہیں روکنا ہے سر policy matter decisions لینا انترم گومن کا کام نہیں ہے سر جہاں پہ corruption ہو رہی ہے جہاں پہ مارکنا ہے جنہوں نے corruption جن کے اوپر ازام لگا رہے ہیں وہ تو ایک رائٹ پٹھا آگے ایک لیسے پٹھا آگے آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انتظامی طور پر کرنا چاہئے ان کا کیا کام ہے corruption روکیں پروگرام بند کرنا ان کا کام ہے مسیح جوید اکرم صاحب وی سی یو ایچ ایس تھے جب یہ شروع کیا گیا تو اس کی طریفیں اتنی کرتی تھے اتنی کرتے تھے میں آپ کو کوئی پرانہ کلپ نکال کر دیتا ہوں پروفیسر جوید اکرم صاحب میرا بڑا اچھا تعلق ہے میں رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن میں ایک بات بتا دوں جب یہ وی سی یو ایچ ایس تھے اور یہ انہوں نے اتنی تریف کی اسی corruption کی تریفت کی ہوگی جب آپ سیٹ پر لگے ہیں جو اس کے ساتھ جس نے آپ کو سیٹ پر لگایا آپ اس کے ساتھ بھائی جی ایک ترانے میں کروڑ رپے بل کی تو تریفت بھائی پکڑیں آڈٹ کریں کرکٹیر میں لائیں لانا کس نے تریف کس چیز کی کی ہوگی انہوں نے تریف کی ہوگی سسٹم کی نجم صاحب اے ریلویدہ کوئی لے کے چلا گیا اے ریلویدہ کسے گار نے پچھائے میں ایک روڑ پہ لیا لیا انہوں نے نظام نہیں چلا کے گئے نال بیٹھو اے لوکہ نے پوچھے آپ یہ کہیں یہ مطالبہ بلکل ٹھیک ہے جو بھی ہے اس نے پکڑا ہے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا جی کہ بہت سارے میڈیکل فیسر ایمو نے نا سٹنڈ ڈالے اور میں انہوں کو بتا دوں جو ایمو اس وقت سرکاری سرکاری سبتالوں میں کام کر رہے ہیں وہ سپیشلسٹ ہیں کارڈیالو جی کے انہوں نے پانچ سارے ایپسی پیس کر کے آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہہ رہی ہے ایمو بھئی آپ ایک کارڈیالو جی ساتھ بٹھائیں اور پریس کانفرنس کریں ان کو کیا پتا جوید اکرم صاحب تو میڈیسن کی اچھو پرفاصل ہیں یہ تو ہے انہوں نے کہا جی تین تین سٹنڈ ڈال دیئے سٹنڈ ڈالے ہیں تو لے کے آئے ڈیٹا کتنے لوگوں نے ڈالے ہیں تو تین ڈالتے ہیں اس میں کونسی کو قیامت والی بات ہوگی تین سٹنڈ کیا نہیں ڈالتے تین سٹنڈ ڈال کے سر تین تین ڈال کے وہ ترنوے کروڑے ایک سردال کما گیا اس کو پکڑیں آڈڈ کریں سامنے لے کے میں نچہ بھیک یہ کہنا کہ میڈیکل آفیسرز کر گئے یہ ٹوٹلی غلط ہے and I condemn with our responsibility کہ کیونکہ وہ ہسپیٹل اجازت ہی with post graduation qualification دیتا ہے اس کا status وہاں بھی میڈیکل آفیسر ہوگا that's no one کنکلوڈ کیجئے آپ کریں کیا ہے میں آپ سے پھر question میں جواب دیتا ہوں میں تمام قوم کے سامنے question رکھتا ہوں کہ یہی چار سو ارب روپیہ سرکاری ہسپیل نئے سرکاری ہسپیل بنا لے جاتے یقین مانے آپ ہر زلے کے اندر ہر ڈسٹرک کے اندر ایک بڑا میو ہسپیل کھڑا کر سکتے ہیں چار سو ارب سے میں نے کونکلوڈ چھوڑ دیا ڈی ایچ کیو اس کو اپگیڈ کرتے ہیں ان کو میں اپگیڈ کریں نیا بن جاتا ہر میو ہر زلے کے اندر ایک میو ہسپیل نیا بن جاتا اگر یہ چار سو ارب سے چار سال کا نئے ہسپیل بنا دیتے اب آجیں دوسری طرف بنایا دیا اے مدرن جائل اب دوسری طرف آجیں جو اشرف صاحب سے بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہیلتھ کارڈ ہمارا ایشو نہیں ہے گورنمنٹ کی رسپاسبیلٹی ہے کہ سیدھا ہو کے الٹا ہو کے چاہے ہسپیل چاہے پرائیویٹ جیسے بھی چاہے ہیلتھ کارڈ چاہے ہیلتھ کارڈ وہ فری عدویات فری ٹیٹیٹمنٹ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اگر ہیلتھ کارڈ اسی سیناریو میں چلتا رہا تو تین سے چار سال کے بعد بلکہ پانچ سال کے بعد آپ کے سارے گورنمنٹ ہسپیل آپ کو بیچنے پڑ جائیں گے وہ اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ وہ آپ پیننڈول دے سکے اوہ سر ان کو پروگرام میں گندر یہ ہی تھا آتے ہیں پروگرام یہ ہی تھا اگر ہیلتھ کارڈ کا سکرٹ چلتا رہے تو سرکاری سیکٹر ایسا ایسا ختم ہو جائے وہ وہاں تو پیسا نکال رہے ہیں آپ وہاں گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں کون نے تاڑے دو سرمایہ تھا دے بل بھائی ہو انہوں نے کون نہیں دے گا انہوں اچھا ہیلتھ کارڈ آنے کے بعد کی ہیلتھ کارڈ آنے کے بعد کی پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں ایمرجنسی میں گورنمنٹ سیکٹر میں جو کیر کے اوپر مریض بیٹھے ہوئے تھے وہ کم ہو گئے کیا سرفسیس ہسپنل میں جو گائنری کے لیے مریض تھے وہ کم ہو گئے آپ نے گورنمنٹ سیکٹر بھی تباہ کیا آپ نے پرائیویٹ کے انتر کہا دیا کہ اب وہ وہ تو بڑی تاریخ کر دیا تھا کہہ دیا کہ ہمیں ایکشن جید جائیں گی اس میں نجم صاحب نجم صاحب اس میں بڑی ترمیم لائی جا سکتی ہے آپ پرائیویٹ سیکٹر کو 50% آپ ان سے ٹریٹمنٹ لیں آپ کو پی ایم سی نے کہا pmdc کا آ رہے ہیں وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا pmdc کا آ رہے ہیں pmdc نے کھاتا نکھا ہے یہ پبند ہے پرائیویٹ کالیجز والے پرائیویٹ ڈیجی پی ایم ایسی کا رول ہے اس کے پچیس پرسن بیڈ غریبوں کے لیے مقتص ہیں بہت شکریہ سٹھی غریبوں نہیں خالی غریبوں کی بات غریبوں کی بات نہیں کرتے غریبوں کیا آتی ہر شہری بائزت ہے نیجن صاحب ہر شہری بائزت ہے غریب غریب کیا گردان آپ لگاتے ہو یار غریب کیوں غریب میرا حق ہے اس کے اوپر میں امیر ہوں غریب میں شہری ہوں بس میں جاتے ہو آپ ٹکٹ لیتے ہو کبھی کہتے ہو یہ غریب ہے تو پرہ ہو جائے میں ٹکٹ بہت ہی لیکن ہم پاسپورٹ کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہم باسی ہیں اس ملک کے خدا رہا پیسے غریب کر کے سکے خراب سسٹم بہتر ہونا چاہیے سسٹم میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے ہیلتھ کی سہولیہ سب کو ملنی چاہیے کیسے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں اور خدا کے لیے کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسا پروگرام بنا لیں جس کو جو ہے اس کے تمام سٹیک ہولڈرز اس کے تمام لوگ جو پروفیشنلز ہیں اس کو ایکسپٹ کریں ہم کب تک یوں ہی لڑتے رہیں گے اور باتیں کرتے رہیں گے اللہ حافظ موسیقی